ڈیلی کرنٹ نیوز میں اس وقت کی خبر ہے چودہ ستمبر ہندی دیوست دوہزار اکیس دیش پھر میں ہندی بھاشا کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر سال چودہ ستمبر کو ہندی دیوست یا راشتری ہندی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دیوست کو منانے کا مکھے ادیش ہے راشتری کے آدھکارک بھاشاوں میں سے ایک کے روپ میں ہندی کے محتو کو چندت کرنا ہے اسے چودہ ستمبر انیس سو اڑنچس کو سمویدھان سبھا دوارہ اپنایا گیا تھا بھارتی سمویدھان کے انوچھے 343 ایک کے انوصار سنگھ کی راج بھاشا ہندی اور لپی دیوناگری ہوگی بھارت کے پردھم پردھان منتری پنڈی جواہر لال نہرودوارہ چودہ ستمبر کو ہندی دیوست کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا اس افسر پر دیش بھر میں شیکشنک سنسطھانوں سکولوں آدھی دوارہ کئی ساہتک اور سانسکرٹک کارکرم آئے وجد کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس موقع پر بھارت کے راشترپتی دوارہ ہندی بھاشا میں یوگدان کے لیے لوگوں کو سمانت بھی کیا جاتا ہے غور طلب ہے کہ راشترپتہ مہتمہ گاندھی نے ہندی کو جنب بھارت کی راشتر بھاشا بنانے کی بات کہی تھی دراصل ویوید بھاشاوں والے دیش میں ہندی کو آدھکارک بھاشاوں میں سے ایک کی روپ میں اپنانے کا کارن دیش میں پرشاسن کو سرل بنانا تھا آدھکارک طور پر پہلا ہندی دیوست 14 ستمبر 1953 کو منایا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ 10 جنوری 1975 کو ناگپور میں آیوجت پرثم وشو ہندی سمیلن کی ورشگاٹ کے اپلکشے میں ہر سال 10 جنوری کو وشو ہندی دیوست کے طور پر منایا جاتا ہے ڈیر ویورز اس ٹاپک کو انگریزی میں دیکھنے کے لیے دیکھیں ہمارا انگلیش یوٹیوب چینل